اسلام علیکم فاطمہ ولوگ میں خوش آمد دیت کیسے ہیں آپ سب لوگ جی ایس کربلا سے ہمارا تیسرا ولوگ ہے یہ روشاہ میں غریبہ کے بعد کے دن ہے کی ماشاءاللہ سے ہم لوگ حرم جا رہے تھے تو رش بھی کافی تھا اور شب آشور شاہ میں غریبہ ہم نے حرم میں اچھا خاصا ٹائم سپنڈ کیا تھا ساری زیارات کی تھی تو ہم نکل رہے ہیں دریائے فرات کی طرف دریائے فرات اور مقام امام زمانہ علیہ السلام کی بھی زیارت کر لیں جی یہ وہی فرات ہے یہ وہی نہر ہے جہاں جنب سکینہ کی مشک کبھی تڑنا ہوئی یہ وہی نہر ہے جس سے مولا عباس نے چلو بر پانی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا مگر پی نہ سکے کیونکہ ہاتھوں میں ان پانی میں مولا عباس وفادار علمدار کو کبھی سکینہ کا چہرہ نظر آتا تھا تو کبھی علی اصغر کا یہ وہی دریائے ہیں جہاں پہ کل یزید اور اس کے فوج اس کے افواج کا راج تھا اور آج حسین کے شیعوں کا مجموعہ ہیں بے شک کہ یہاں آنا خدا تمام شیعوں کو بلکہ تمام محبین حسین کو تمام محبین حباس کو نصیب کرے الہی آمین اس جگہ پہ آکے آپ لوگوں کے لئے دعا گوہیں کہ خدا ہر کسی شیعہ ہر کسی محب ہر کسی اہل بیت کے دکھ پہ رونے والوں کو ایک ایسا دن نصیب کرے کہ وہ اس جگہ پہ آئے اور مولا باس کو سلام کرے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس دریائے کے درمیان میں ایک علم ہے علم لگایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں مقامِ القما یہ وہی علم ہے جہاں پہ کھڑے ہوکے مولا باس نے اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھایا تھا یا مشک جنابِ سکینہ میں پانی بھرا تھا یہ وہی جگہ ہے اس کو اس یاد میں بنایا گیا ہے اور نام مقامِ القما رکھا گیا ہے مگر مولا باس یہاں سے نہ پانی پی سکیں نہ لے جا سکیں کہ مولا باس کو افواجِ یزید نے شہید کر دیا یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آرہی ہے یہ مقامِ امامِ زمانہ ہیں کہ امامِ زمانہ جب یہاں پہ آئے تھے تو امامِ زمانہ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اور مولا حسین کی یاد میں مجلس برپا کی تھی ہم بھی اندر چلے گئے اور دو رکعت نماز پڑھ کے تمام شیعانِ علی ابن عبی طالب کی مغفرت اور دعوتِ کربلا کے لئے دعا کر کے واپس وہاں سے نکل آئے اور ہم نے یہاں پہ یہ بھی دعا کی کہ جب ہم جنت میں یا روز آخرت میں یا قبر میں اپنا پہلا قدم رکھیں تو اسی طرح خوبصورت محل جو امامِ حسین اور ان کے آل کا ہوگا اس کو دیکھنا ہمیں نصیب ہو الہی آمین ابھی اگر آپ غور کرے تو ہم بالکل اسی ذریع کی طرف جا رہے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہو کے امامِ زمانہ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی شودہِ کربلا کے یاد میں اس جگہ کو ان لوگوں نے ذریع بنایا ہے یہ لیڈی سائٹ پہ اتنا علاو نہیں تھا تو ہم کلیئر ذریع کی ویڈیو فلم نہیں کر پائے یہ وہ ذریع ہے جہاں پہ مولا نے نماز پڑھی بلکل یہاں پہ تو ہمیں جگہ نہیں ملی اسے باہر والے ہال میں ہم نے بھی دو رکعت نماز پڑھی دو دو رکعت کر کے بہت ساری رکعتیں پڑھی ہم کیونکہ ہم دنیا والے ہیں تو ہماری کچھ خواہشات بھی دنیاوی ہی ہیں ان کے لیے بھی اور کچھ خواہشات اخروی کے لیے اور کچھ اپنے والدین کے لیے جن کی بدولت جن کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں اپنے اساتیزہ کے لیے جن کی وجہ سے ہم آج اس حد تک معرفت حاصل کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی واپسی میں مولا باس کے حرم کے باہر ہمیں نیاز ملی اور اہرا کی چائے بھی پی لی ماشاءاللہ سے پھر ہم اپنے رومز کی طرف واپس آگئے ہوتل کی طرف کیونکہ ہمیں صبح ابھی نجف نکلنا تھا اللہ حافظ اگر آپ کو اچھا لگے تو سسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا